دیکھئے جیسے کہ کچھ دنوں سے ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے میں نے کافی فونز آئے ہیں میرے کو کہ میں ریزائن کر رہا ہوں جو کہ سچ نہیں ہے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت ساری میسیج آئی ہیں ویل بیشار جائے دوست ہیں اور خاص طور پر بارہ ملاکہ کافی نوجوانوں نے مجھ سے رابطہ کیا کچھ ایشیوز ہیں کچھ پرابلمز ہیں تو جن کا اضالہ کرنے کے لیے ہم ہیں اور کبھی کبار انسان کو کچھ مایوں سے بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میدان چھوڑ کے باگیں گے تو کچھ لوگوں کو یہاں پہ بڑی خوشی لگی تھی کہ شاید یہ جا رہے ہیں تو جب میں نے الیکشن لڑا ہے تو میں نے تب بھی اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں عوام کے مفاد کے لیے الیکشن لڑوں گا عوام کے لیے میں کام کروں گا اور میری کوشش ہے جب سے میں پریزیڈنڈ منسپل کانسل بارہ ملہ کا عوضہ سبالہ ہے میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں عوام کے لیے کام کروں گا ان کے لیے ایویلیبل رہوں اور کافی جو ایکسپیکٹیشن لیول بڑھ گئی ہے کافی ٹائم سے خاص طور پر نوجوانوں کے وہ بھی بہت اچھی اور مصرد کی بات ہے اور میں کافی ٹائم سے یہ سوچ رہا ہوں حالانکہ میرا کوئی پلٹیکل گروپ نہیں ہے کسی پلٹیکل پارٹی سے کوئی وابستگی نہیں ہے اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے مجھے یہاں پہ اعتماد دیا اس کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں اور آنے والا اب کچھ ہی وقت ہے ہمارے پاس کچھ مہین ہے اور جب تک میں اس کرسی پہ ہوں تب تک میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کرسی سے انصاف کروں اور اپنے ٹاؤن کے لوگوں سے میں ان کا جو بروسہ ہے مجھ پہ وہ قائم رہو اور اس کے ساتھ ساتھ کی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کافی مشکلات ہیں یہاں پہ رہی ہیں جیسے کی پی ایم میوائی کی کیسز اس طرح سے دھنی ہو پا رہے ہیں اس طرح ایک بڑی مجھے ناراضگی ہے جیسے کی ہمارے جو لائٹس دو سال سے ہم یہاں پہ بول رہے ہیں گارمنٹ کو کہ آپ لائٹس کا دیکھئے یہاں پہ دو سال ڈیسیجن لینے میں لگتا ہے یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بارہ ملٹ ڈاؤن کو کافی جگہ محبوم رکھا شام کو حالانکہ اس پاک مہینے میں رمضان کے مہینے میں کافی تقریب پھائے تو اس چیزوں سے بھی میں کافی اپسیٹ تھا حالانکہ میری پوری خوشش ہے میں سرکار کی طرف بات پہنچاتا ہوں حالانکہ رنبل ایل جی ہمارے بڑے اچھے ہیں کافی کام کرتے ہیں ان تک بات پہنچاتے ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں تو ریسنٹلی ایک منٹ سب میٹنگز میں سرکار نے بولا آپ کو سلائٹیں کھری دیں تاکہ آپ جو آپ کے علاقے ہیں جہاں پہ ڈاؤگ سپارٹس ہیں وہ آپ کور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے خصوصاً بارہ ملٹ کے عوام سے اور خصوصاً بارہ ملٹ کی یاوزیوان اپیل کرنا چاہوں کہ کچھ ہی مہینوں میں انتخابات ہیں خاص کر منسکل کاؤنسل بارہ ملٹ کی میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ جوائن کریں ہمیں ایک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں جس میں کافی جو نوجوان دوست میرے ساتھ جڑے ہیں جو اکیس وارڈ ہیں ہمارے یہاں یعنی اکیس وارڈوں پہ ہم اپنے پڑے لکھے نوجوان خصوصاً ان کو ہم آگے موقع دیں اور کافی بار لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پولٹیشن سے وہ اچھے نہیں ہیں یا وہ کام نہیں کرتے ہیں کافی چیزیں ہم بتاتے ہیں لیکن اس وقت پھر موقع ہے آپ آگے آئیں ہمیں گروپ بنائیں گے اور اس گروپ کے حساب سے ہم نئے جو الیکشن سے ان میں ہم پاٹسپیٹ کریں گے اور خاص طور پر پڑے لکھے تو نوجوان ہیں ہمارے وہاں ایک مشورہ کریں ہمارے ساتھ تو ایک پلیٹ فارم بنانے کی ہم کوشش کریں گے جہاں پہ ہم نئی چہروں کو نئی لوگوں کو جن کو جذبہ ہے کام کرنے کے جو چاہیں گے جو ترپ نہیں ہو جو سنسیر ہو جو کام کرنا چاہیں گے تو ان کے ساتھ ہم ملجول کے اس بارہ ملک کو ایک نئی لیڈرشپ دینا چاہیں گے کیونکہ اگر ہم ٹاؤن کی بات کریں ہمارا ٹاؤن کافی پلیٹیکلی بھی محروم ہو چکا تھا باقی ڈیولیمنٹ فرنٹس پہ بھی اس کو نظر انداز کیا گیا تھا تو خصوصا میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہم اپنے بارہ ملک کو ایک نہیں راہ پہ لے جائیں خصوصا ٹاؤن کو کیونکہ اکثر ہم جب بات کرتے ہیں کہ لوگ اپسٹ ہیں کہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس کو دور رہ کے ہم آگے ایک قدم اٹھائیں جو بھی نوجوان مجھ سے جڑنا چاہیں گے ایک نیا گروپ ایک پلیٹیکل گروپ بنائیں گے بارہ ملک میں ہم بڑے لوگ نہیں ہیں بڑے لیڈرز نہیں ہیں ہم میں بڑی لیول کی بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن ٹاؤن کے قضبے کی لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو میری دعوت ہے خاص کرنا جوانوں سے آئیں مل کر کام کریں کوئی سوال ہو آپ کا تو پلیز جی توسیر صاحب یہ اکیس وارڈوں پر مشتمل یہ جو منزل کانسل بارہ ملک ہے اور اکیس وارڈوں کے علاوہ جو کچھ پروسس سے آپ لوگوں نے شروع کی تھی کہ شاید آنے والے وقت میں اس کو کارپریشن کا درجہ بھی مل سکتا ہے کیا اس کے لئے ابھی تک کوئی اقدامات انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو پروسس چل رہا ہے بھارم اللہ منزل کانسل اور انتناک منزل کانسل ان کا شاید لسٹ بھی ہے کہ اس کو ہم کارپریشن کا درجہ دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس کو یہ درجہ ملیں تو ہماری بھی کوشش رہے گی تاکہ جو کارپریشنز ہوتے میں زیادہ کام ہوتے اور ہماری پوپلیشن بھی بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ ہماری بھی کوشش رہے گی بلکل بنے ضرور بنے اس افوا کو آپ جنے کرتے ہیں جو افوا پھیلائی گئی تھی کہ آج پریجنٹ ریزائن کرنے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس افوا سے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی میرے کچھ لوگوں نے لیکن پہلی بات بتانا چاہوں گا کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور خصوصاً میرے ساتھ میرے عوام ہیں میرے دوست ہیں میرے جو خصوصاً میرے جو نوجوان کی جو میسیج دیکھی ہیں تو اسے اچھا ایک خوپ ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں کچھ لوگوں کو یہاں پہ لگا تھا یا اکیلا الیکشن لڑائے کیا کرے گا لیکن جس طرح سے میں دیکھتا ہوں خاص کر جو یوت جو طبقہ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بزرگ ہمارے سوسائٹی میں ہیں جن کے فون جن کے میسیج آئی مجھے میں بڑا خوش ہوا اس چیز سے بھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لاشٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ بی جی پی نے میرے کلاف لو کانفیڈنس موشن لائی تھی اس میں وہ چلو سکسس فول رہے تھے تب بھی اگر میں ان کے عوضے سے میں اتر گیا ڈیموکریٹک پروسس تھا مجھے قبول تھا تو اس میں بھی اللہ نے پھر اس کے بعد عزت دی اور خاص کر لوگوں کی دعاوں کے وجہ سے میں اور بن گئے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہئے ان کی دعائیں ان کی محبت اور ان کا پیار ان کا ووٹ اسی سے لوگ بنتے ہیں اسی سے ہم یہاں پہ بیٹھیں شکریہ